اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین سے آسماء کی طرف پرواز کرتا ہوں شروع اللہ کے نام سے اپنے تقریر کا آغاز کرتا ہوں جناب صدر سامین اکرام السلام علیکم دوستو آج میں جس موضوع پر آپ سے اظہار کرنے کا موقع ملہ ہے وہ اس کا انوان ہے ریڈیو ریڈیو انسان کے ایک حیرت انگریز اجاد ہے ایک زمانہ تھا کسی کی ذہن میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ ایک معمولی سے ڈبے میں سے بولیوں اور پرگرام سننے جا سکتے ہیں لیکن مگر آج ایسا ممکن ہے آج سے کوئی ساٹھ سال پہلے اٹلی کے ایک باشندے مارکونی کی ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا جب فضاء میں کوئی آواز گونٹی ہے تو ہوا میں لیرے اٹھنے لگتی ہیں اور یہ لیرے مٹتی نہیں بلکہ ہوا میں پھیل جاتی ہیں چنانچہ مارکونی نے سوچا اگر یہ لہریں کسی طرح گریفٹ میں لے جا سکیں تو یہ آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکتا ہے اس نے ان آوازوں کی لہروں کو اپنے کنٹرول ملینے کی کوچش جاری کر دی بلاخر وہ اس میں کمیاب ہو گیا اور اس نے ریڈیو اجاد کر لیا اسی طرح اس نے مایکروفون بھی اجاد کیا مایکروفون کے ذریعے انسانی آواز بجلی کے مدد سے اوپر اچھا لے جاتی اور یہ آواز ہوا میں لیرے پیدا کرتی ہوئی اس تیزے سے پھیلتی کہ ایک سیکنڈ کے دسوں حصے میں ہزاروں میل دور پر تک پہنچ جاتی ریڈیو فضا میں پھیلے ہوئی نواز کو کیچ کر لیتا اور ہمیں سے یوں سن لیتے کہ جیسے کوئی ہمارے پاس بیٹے بول رہا ہو ریڈیو کی اجاد سے موصلات کی دنیا میں ایک اہم اضافہ ہوا ہے دنیا بھار کی معلومات اور تازہ ترین خبریں لوگ گھر بیٹے سن لیتے ہیں اور یہ دیگر تفریح پروگرام سے بھی لتفندوس ہوتے ہیں ٹیلیویزن کی اجاد سے اس فان کی تقریح ترقی یافتہ شکل ہے شکریہ